لکھی سرائی زلے کے بڑھیا علاقے میں پریم پرسنگ میں تیس سال کے ایک یوک کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی اسے ہتیا کا خلاصہ کرنے کے لیے پولیس نے ایسائیٹی کا گٹھن کیا تھا اس ایسائیٹی نے یوک کے مرڈر کانڈ کا خلاصہ کر دیا ہے دراصل مرتک چنٹو عرف گوپال کا ایک لڑکی سے پریم سمبند چل رہا تھا لیکن لڑکی کے پریوار والوں کو یہ رشتہ منظور نہیں تھا لڑکی کے پریوار والے اس کی شادی کئی اور کرنا چاہ رہے تھے آخر کار ساجش کے تحت چنٹو عرف گوپال کو راستے سے ہٹانے کا خطرناک پلان بنایا گیا اور اپرادی روشن سنگھ نے اپنے گرگوں کے ساتھ گوپال کو گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا دنانگی کے اس تاریخ کو پولیس کو سوچنا ملے کہ بڑھا دیا رشتی پوپر کے پاس ایک وقتی کی ہتیا کر دی ہوئی ایک سوچنا پہ اس تھانیاں ایسے چوپ اپنے ٹیم کے ساتھ پہنچے تو وہاں پہ پتہ چلا کہ چنٹو نام کے لڑکے کی ہتیا کر دی گئی اس کے پریوار والوں کو ان کے دورہ اس سمندھ میں ایک پراتن کی درج کی گئی جس میں اس نے مونی نام کے لڑکی اور اس کے پورے پریوار کو نامجد کیا اور ہتیاکاروں کو اس کے بردو لگایا گیا اس سمندھ میں پورے ماملے کی چھانبین اور اوزبیدن ہے تو اگلت کی گرفتاری ہے تو ایس ایٹی کا گھٹھن کیا گیا ایس ایٹی میں اے ایس پی اندران کے نتریت میں بڑیہ ایسے چکے ایس آئی رنجیت اور ساشی بوشن اور ان کی ٹیم تھے ٹیم کے دورہ توریت کاروائی کرتے ہوئے مونی نام کی لڑکی اور اس کے بھائی کو گرفتار کیا گیا اس ستاج کے کرم میں مرتک کا موبائل مونی کے پاس سے برامت ہوئی پوری گھٹنا کے سندر میں یہ جو انساندھان میں ابھی تک تک تشامنے آیا ہے اس کے انساندھان مرتک کا سنبند مونی سے تھا یہ دونوں کے سنبند کا دیروت مونی کے پریوار والے کر رہے تھے جن کو یہ سنبند ناغوار گجرہ اور پورے ساجیس کے تحت کینٹو کی ہتیا گولی مارگر کی گئی وہیے لکھی سرائی کے ایس پی پنکش کمار نے بتایا کہ لڑکی کے بھائی نے اپرادی روشن کمار کی مدد سے ہتیا کان کو انجام دیا ہے اس کے بعد پریمیگا نے گوپال کا موبائل فون اپنے پاس رکھ لیا پولیس نے جاج کے دوران مرتک کا موبائل اس کی پریمیگا کے پاس سے برامت کر لیا ہے انہیں ایک اپراد کرمی روشن کا سہیوگ لیا اور اس نے بھولی اپنے سہیوگی کے ساتھ روشن نے بھی اپنے دوست کے ساتھ مل پر اس گھٹنا کو انجام دیا اور گھٹنا کو انجام دینے کے بعد اس نے وکاس کو یہ جانکاری بھی پورا ماملہ پرین پرسنگ کو لے کے تھا اور اس کا سفحلود بیدن ہو گیا ہے سر سوٹر جو اس کی گھٹا رکھنے سے پولیس اس کی گرفتاری کے لیے چھاپا ماری کر رہی ہے جلدی ہی اس کی گرفتاری ہو گیا یہ دونوں بھائی بہین ہیں سر ہاں دونوں بھائی بہین ہیں سر گھٹنا میں لڑکی کی بھی سنلکتہ ہے لڑکی کی سنلکتہ ہے بیش یہی تھا کہ وہ کسی دوسرے پر آروپ لگ جائے اور وہ بچ جائے لیکن انہوں سندھان میں یہ چیز اسپاس شروع سے سامنے آیا کہ اس لڑکی اور اس کے پڑیوار پولیس نے اس مرڈر کان کا خلاصہ کر دیا ہے پولیس نے آروپیوں کی ہر ساجش کا بھنڈا فور کر دیا ہے اور لڑکی کے ساتھ ہی اس کے بھائی کو بھی گرفتار کر لیا ہے پنجاب کیسٹو ٹی وی کے لیے لکھی سرائی سے آتما ناند سنگھ کی ریپورٹ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد